اسلام علیکم آئی یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ گھر میں ایزی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ٹپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی لیشز کیسے لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری ویڈیو کو نیٹفکیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے تو جناب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اپنی آئیز کا جو میک اپ ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ٹیوزر لینا ہے آئی بروز والا اور یہاں پہ میں نے 3D لیشز یوز کی ہیں بلکل نارمل ہیں زیادہ ہیوی نہیں ہیں جسٹ آپ کو اس کی اپلیکیشن دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی لیشز کو ٹیوزر کے ساتھ جو ہے وہ نکالیں گے کیونکہ اگر آپ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ انگلی کے ساتھ انگلی کی مدد سے آپ لیشز کو نکالیں گے تو آپ کی لیشز کے جو کورنر ہے وہ بلکل خراب ہو جائیں گے فولڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹیوزر سے ہی سائیڈ سے ایک کورنر سے پکڑ کے آپ نے اس لیشز کو اتار لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی لیشز کو کل کر لینا ہے پلکر کے ساتھ یہاں پر میں اپنی لیشز کو کل کر لی ہوں اس لیے کیونکہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا کیک کر لیں گے مطلب کہ بالوں کو تھوڑا سا کل کریں گے تو ہماری لیشز اور بھی زیادہ پرفیکٹر طریقے سے جو ہے وہ اپلائی کریں گے جیسے کہ پروفیشنل طریقے سے پولرز میں اپلائی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے اپنی لیشز کو پلکر کے ساتھ کل کر لیا ہے ، تو اپنا لائشز تارف ؟ پر سابساں ہم اور اپر کشپ تاکگنے بھی ہیں ہے اور زیادہ چھتری کسی مسکارہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے اس آسان نیچے والی جو لیشز ہیں ان کو اس کو بلکل بھی نہیں بھولنا جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو اپنے لیشز کو نیچے والی لیشز پر لازمی مسکارہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی لیشز پر مسکارہ اپلائی کرنے سے ہماری جو ہے وہ آئیس اور زیادہ بڑی بڑی لگ رہی ہیں اور پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آئی لائنر اپلائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے ہوتا بیٹی کا جو ہے وہ آئی لائنر لیا ہے اس کو ویٹ کر کے جو ہے وہ میں اپلائی کروں گی تو جس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ اس کو فالو کرنے تو آپ جو ہے وہ بہت ہی ایزی اور پروفیشنل ٹکے سے اپنا میک اپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس سے میں نے جو ہے وہ اپنی لیشز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آئی لائنر اپلائی کر لینا ہے اگر آپ بگنرز ہے تو آپ میرے چینل پہ آئی لائنر اپلائی کرنے والی ویڈیو جو ہے وہ آل موسٹ موجود ہے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپلا ایزی طریقے سے اسی میتھڑ کے ساتھ جو ہے وہ لائنر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ ہم نے آئی لائنر جو ہے وہ اپلائی کر لینا ہے اگر آپ دو تین بار اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ہوب کے آپ جو ہے وہ اس کو ایک پروفیشنل ٹکے سے جو ہے وہ لائنر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم لیں گے جی لیشیس لیشیس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ موف کر لینا ہے کل کر لینا ہے بلگر راونڈ میں جو ہے اس کو تھوڑا سا موف کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہماری جو لیشیس ہیں وہ بلکل سیدھی فلاٹ نا ہوں بلکہ ایک راونڈ جیسے کہ ہماری اوریجنل لیشیس ہیں اسی کی طرح شیئب میں آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل آپ نے کونے پہ اپلائی کرنا ہے لیشز کے بالوں کے اوپر آپ کی گم نہ لگے صرف لائن کے اوپر جو ہوں آپ نے گلو کو آپ لائن کرنا ہے کتے ہی چھوٹی سی ٹپس ہے بلکل اچھ یا لائن نہیں ہوں گی پرفیکٹ طریقے سے پرفیشن طریقے سے اور اس طرح سینٹر سے جو ہے وہ ہم نے اس کو سٹک کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے سینٹر سے ہی سٹک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انر کارنر سے کرنا ہے ٹھیک ہے آوٹر کارنر سے کرنا ہے اور پھر انر کارنر سے کرنا ہے اس طرح سے جو ہم نے اپلائے کر لینا ہے اور ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر جب آپ کی لیشز جو ہے وہ انر کارنر یا آوٹر کارنر سے نکلتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے نکلتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ گلو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی کہ آپ نے اچھی برینڈ گلو لینی ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ لیشز نک نا نکلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے اچھی طرح سے اس کو اپلائی کر لیا ہے تو آپ نے اچھل کا سا جو ہے وہ ہاتھ انگلی کی مدد سے جو ہے وہ اپنی آئیس کو اوپر کے طرف پش کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ آچھے طرح سے اوپر کھلی کھلی لگے میتے اچھے مدی مدفید